میرے پیچھے جاندے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندیس کا عوش نقلول فرمائے یہ میرے دائیں جانب ماشاءاللہ سید والے توں چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ تاندلین والا توں اور ماشاءاللہ بلوچنی توں بھائی محمد مزمیل صاحب اتنا بڑا کافلہ لیکے کاری صاحب قبلہ اور بھائی عمر صاحب نتھو والا ماشاءاللہ جنتھو والے توں تشریف لیکے آئے میں کلہ کلہ نام لوں میں ماشاءاللہ حافظ عبد المالک صاحب سید والے توں کافلہ لیکے یعنی مختلف علاقے تو تمام احباب تشریف لیکے آئے اللہ حرب العزت دیبار گا جو دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اندونہ جانا قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے حاضری نے موتشم وقت کافی گزر کے میں چونکہ اٹھ چک عرش مبارک کے حضرت امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے دا میں اتے بارہ بجے پہنچنا سکیم اگر سارے گیارو ہوگے تو میں نے سائیاں دا تاجدارے چورش کی دا حکم ہے کہ اتے ضرور جانا ہے تو میں ضرور جانا ہے انہوں نے کوشش کرنا کے بعد میں بلا تمہید شروع کر لوا میں نے پائی تنویر صاحب نے بنی بنائی تقریر دے دیتی ہے کہ اندرے جی سنا دے ساتھ تو میں بس اس طرح کے بھو کے دیویچ اپنی آواز بھرنی ہے تقریر دے دیتی ہے بنی بنائی کہ سارے سنا دے دیتی ہے میں کوشش کرنگا کہ انہوں نے میں ارانجہ بھی راضی کر دے ہوں اور اپنے انوان دن الوفا بھی کر جا ہوں بہت خوبصورت انتظام دوسرہ محفل پاکدہ فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے بنیریاں تکریریاں اسے طرح ہمیشہ شاہت عباد رکھے موضوع حضور سیدہ کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیتی مصطفیٰ شہزادی کونین مخدوم کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمت الزہر صلی اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی آپ دی صیرت تھی یہ بات چند واقعات جیڑے نمی نون لکھے دیتے ہیں ایک بیان کر دی آیت تطہیر پڑھنے در شرف حاصل کیتا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کیا نبی دے گھر والی تو ہنو پاک کر دے تو ست ساریاں پلیدیاں دور کر دیں وایتہرکم تطہیرہ تو سنو پاک سافتے ستھرہ کر دیں اللہ کریم چاہدے کہ سارے ایمان والے پاک رین ان اللہ یحبو التوابین ویحبو المتطہری اللہ آپ بھی پاک یہ تو پاک چیزانا پیار فرما دے خالق کائنات نے ہر نمازی نو حکم دیتا ہے کہ اے نمازی پلیدی دے قریب ناجامی تے پاک روین ہر حاجی نو حکمیں کہ خبردار پلیدی دے قریب ناجامی ہر سخین و ہر ایماندار نو حکمیں کہ خبردار پلیدی دے قریب ناجامی مگر پلیدی نو حکمیں خبردار محمد یال دے قریب ناجامی پلی دین حکم ہے کہ خبردار میرے یار دی آل تے میرے یار دی اہلِ بیعت دے قریب نہ جاوی نبی کریم علیہ السلام دے اہلِ خانہ نبی کریم دے اہلِ بیعت دے ادھار ان پاک نے کینا دی پاکیز کی دی ذمہ داری خود ارشاں والے خودانے لے لے فرمایے با یتہرکم تتہیرہ میں تو سنو پاک صاف سترہ کر دینا کنے کو پاک ہونگے کہ جنہ دی تہارت دیا ذمہ داریاں ارشاں والا خودانے لے اجمع اس خاندان چو ایک ہستی مقدسات دا ذکر چھیڑنا ہے او ہستی یو بھی جڑی میرے نبی دے ویڑے پاک دی رونہ کے پاکے او ہستی یو بھی جڑی میرے آکھ علیہ السلام دے دل دا قرار دے میرے نبی دا چین بیٹیاں تو بیٹے سارے نو پیارے ہوندے پر کائنات دے اندر کسی دی بیٹی یہ دی لادلی نہیں جنہی محمد دی بیٹی لادلی ہے سارے بری کونیز صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا دا قرار دے چین دو جگ دا سکون نے حضرت شید فاطمہ تنظہرہ او شخصیت نے جنہ نویغ کے میرے نبی نو چین دے سکون ملتے میں چند باتاں آپ حبابنوں سیدہ زہرہ پاک دی سیرت تے یبانال تے چند باتاں آپ دی سیرت دے پیغام دے حوالے نارض کر کے پھر اجازے چاہمان قرآن مجید اللہ کریم نے اپنے معبودیاں جدو عظمتہ بیان فرمائیاں تو فرمائے وجوزکی ہمدیاں عظمتہ لے کے مہیاں آئیں ارشاد فرمائے کہ معبودیاں تو ہنو اس عباس دے بھیجے کہ بندیان دے تذکیہ نفس کرو انہن پاک کرو انہن پاکیزہ بناؤ شیطان دے چنگا تو انہن ازادیہ دے کے تے میری رحمتیہ پناماتا فرماؤ پڑھاں قرآن بھائی اچھا اکسوچہ بھی روڈی والے ہو اے بندہ میں نے پور پاکستان چھ مل دائے اور پنجاب چھوصا مختلف شہر ہے انہ میں نے علامہ دینا کہ سابسہ اور پاکستان چھ دیکھے تو اسی لوگوں کو لینی سبحان اللہ کروان دے ہو میرے پینڈ والے توڑے کنو بول لہی نہیں اچھا روند نہیں مارنا بھائی اپنا تنال دے دا ہاتھ چک کے بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ مجاہد صاحب نے سنکے میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی انہ دنوں تکے جو مزید بارکات نصیب فرمائے مہت ویسے بھی ہوں دوستان کہنا ہون میں نے ریٹائر کر دے ہو ماشاءاللہ پورے پاکستان چھ انہیں شاگیرد ہوگے ہر ہر گاؤں دے اندر خطیب پیدا ہوگے ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ ذالک کہ میں نے ہون ریٹائر کر دے ہو باڑے اپنے گاؤں دے اندر ماشاءاللہ ہونتے حسی صاحب بھئی پیدا ہوگے اللہ تبارک و تعالی علامہ سفیان حسی صاحب نے پاکستان چھ ایک نام ہے نا بچے اندہ اللہ کریم حضور دے عزت دے صدقہ مزید عزت آتا فرمائے حادری نے موتشم ہون سنی ہے قرآن بھلا اچھو سبحان اللہ کہ والے بور کے کوئی کھاؤو نا توسان کیویں نہیں تکریر سننے یہ سٹیج والے توسان ہی بولنا ہے اچھو میں دعا کرنا یا اللہ جڑے سارے تو اچھا بولنا وہ سارے تو پہلے مدینہ شریف چلا جاؤے آہ حج گزرے گے اگلے سالو اپنی امین الحج کر کے آوے جڑے سارے تو اچھا بولے سبحان اللہ ہونے جڑے ایس تو اچھا بولے اگلے رمضان شریف چلا بنے ابو نل عمرہ کر کے آوے کہ یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑے اس تو اچھا بولے جاگ دے ما فلے چھے حسین دی تو حسین دے نانے دی زیارت ادا فرما اللہ کری ونی رجعہ پرمائے یا ایحل نبیو اللہ رسلنہ کا شاہدہ ومبشر ونبیرہ ودائیل علی اللہ ہی بی اذن ہی و سراج مونی پر بردی گانی رشاہ پرمائے کملی والے تینوں نبی بھی بنایا شہید بھی بنایا اچھا تو انمو بشر تین نبیر بھی بنا کے بیجے آئے اللہ نے بھروائے ہو جائے انہیل اللہ پرمائے کملی والے شیطان میرے بجنو غبان کر کے لے گئے آئے ترہ میرے بجنو میرے بلدابت دائی جائے شیطان دی سنگت نے میرے بجنو پلید کر دی تا فائدہ کی عوضی اچھا نہ لگے گئے آئے ترہ میرے بجنو پاک کر جائے ارد کی دیا اللہ مدین بھی تیرے بجنو پاک کر گا رات بھی تیرے بجنو پاک کر گا ارد کی دیا اللہ میرے گرد خیال کار رکھے گا اللہ نے فرما ایلا ما یرید اللہ حُلی ادھہبا عَلْقُمُ الرِّجِسَ اَحْلَ الْمَيْتِ وَيُطَحِرَكُ عَلْتَقْحِرًا اللہ نے فرما ماذا دے نانا بابی آہو تلتے رات میرے بجنو پاک کری جاؤ تر بال یا بھی فکر کری انو میں پاک کر دی مَن کَانَ لِلLّٰهِ کَانَ اللَّهُ لَهُ Jَرَ اللہ دا ہو جے اللہ او دا ہو جاندہ ہے اللہ فرما کملی والے تُو کر میرے بندیاں نو پاک دے میں کرنا تیرے گھر والے نو پاک یار سچیدہ سو جننون اللہ پاک کرے وہ پاک نیتے جننون نبی پاک کرے نبی دے صحابہ نیتہ پتہ چلیا نبی دے گھر والے بھی پاک نی نبی دے در والے بھی پاک نیتے جنہوں اللہ نے پاک کی تا وہ بھی پاک جنہوں نبی نے پاک کی تا وہ بھی پاک نے اسے بات آج ہی بول گے کہندہ اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ برا البراہ ہے اللہ 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 نبی گرانہ